بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے یوٹیوب ساتھیو میں ہوں رجا محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں علم جفر چینل یہ جو سائیڈ پہ آپ کو گھومنے والا لوگوں نظر آ رہا ہے امون آپ کو ویڈیو پر نظر آتا ہے تو یہ آپ بہت ہی آسانی سے اپنی ویڈیو کے لیے بنا سکتے ہیں وہ بھی اپنے موبائل کی مدد سے تو چلیں سیکھتے ہیں کہ یہ گھومنے والا لوگوں ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے تو سب سے پہلے پہلے دوستو آپ نے اپنے کروم بروزر میں canva.com لکھ کر سرچ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے canva.com پر سائن اپ کر لینا ہے فری سائن اپ اپنی ای میل آئی ڈی سے اس کے بعد سرچ باکس میں آپ نے لکھنا ہے یوٹیوب چینل لوگو یہ لکھ کر آپ سرچ کریں تو یہ اس طرح سے آپ کے سامنے یہاں کے لوگو کے ڈیزائن آ جائیں گے جو بھی ڈیزائن آپ کو اچھا لگے وہ یہاں سے آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے کوئی بھی یہاں پر میں ریٹنگ والا کوئی کر لیتا ہوں یہاں پر نیچے جاتے ہیں کچھ پرو ہیں کچھ فری ہیں آپ نے فری والے یوز کر رہے ہیں پرو میں آپ نے نہیں جانا ابھی یہاں پر میں زیادہ سکرول ڈاؤن نہیں کرتا آپ کو جو اچھا لگے کوئی بھی یہاں سے سیلیٹ کر لیں چلیں میں یہاں سے کوئی پسند نہیں آرہا بجے یہاں سے جو اچھا سٹیل ہوگا کوئی بھی آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی زیادہ تو چلیں جی میں اوپر جاتا ہوں تھوڑا اور چلیں اس کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پر اس کو سیلیٹ کریں گے تو اس میں جو بھی آپ نے لکھنا ہے اگر نہیں لکھنا چاہتے تو ویسے کوئی تصویر بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر کوئی پکچر ایڈ کر سکتے ہیں اب اس پر میں کرتا ہوں ایک مرتبہ کلک اس پر کلک کریں گے اب یہاں پر دوبارہ کلک کرتے ہیں اس پر میں لکھتا ہوں راجہ چلیں میں سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں راجہ تو اس کو تھوڑا سا پکڑ کر اس طرح کر لیں اور یہاں سے اس کو اوپر جو آپ کلر چینج کرنا چاہیں تو نیچے سے آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں فاؤنٹ چینج کر سکتے ہیں جو چاہیں یہاں پر کر سکتے ہیں یہ سارے ٹول نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کلر ہے ٹھیک ہے فرمیٹ ہے جو چاہیں آپ کھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اوپر ایرو کا نشان ہے اس پر کلک کر دیجئے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ ڈاؤن لوڈ پر کلک کریں اور ڈاؤن لوڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ آپ کی گیرری میں سیو ہونا شروع ہو جائے گا اب یہاں پر یہ سیو ہو گیا اب آپ کو ایک ایپ کی ضرورت پڑے گی یہاں پر 3D فوٹو کیوب پلی سٹور سے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے جیسے اس کو اوپن کریں گے تو یہاں سٹارٹ کے آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد سیلک بیک گراؤن پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے گرین بیک گراؤن سیلٹ کرنا ہے میں یہاں پر گرین بیک گراؤن سیلٹ کر لیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں یہ اوکے کرنے کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے اور یہاں پر چینج فوٹو پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے وہ فوٹو ایڈ کرنا ہے جو یہاں پر آپ نے سیٹ کرنا ہے لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ ٹاپ سائیڈ باٹم سائیڈ فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ چھے سائیڈیں ہیں یہاں پر آپ نے فوٹو لگانا ہے جو بھی آپ نے لوگو بنانا ہے ابھی ابھی ہم نے جو لوگو یہاں پر سلٹ کیا تھا ہم اس کو یہاں پر لگائیں گے گیری میں جا کر ٹھیک ہے تو یہاں پر ابم آ جاتے ہیں یہاں سے مثال کے طور پر یہی میں لگا لیتا ہوں جو ہم نے کینوہ سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا میں اس کو یہاں پر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں نے اس کو کلک کیا اس طریقے سے اب اس کو ڈن کر دیا اب دوبارہ رائٹ سائیڈ پر بھی یہی فوٹو میں لگاؤں گا ٹھیک ہے دوبارہ رائٹ سائیڈ پر بھی یہی فوٹو لگاتے ہیں کیری میں جاتے ہیں الگم میں جاتے ہیں اور یہاں سے یہ فوٹو ہم نے دوبارہ لگا دیا یہاں پر اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر بھی لگانا ہے یہاں پر بھی لگانا ہے یہاں پر بھی لگانا ہے اور یہاں پر بھی لگانا ہے اور اوکے کار دینا ہے اب چھین سیٹو پر فوٹو لگ گیا اس کی نیچے ہے چینج فریم چینج فریم پر کلک کریں گے چھوٹے چھوٹے ایڈ آ جاتے ہیں ایڈ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں سے کارٹ دیجئے گا اب یہ ایک دو سیکنڈ کا ایڈ آ گیا ہے میں اس کو کاٹ کر دیتا ہوں یہاں سے اب یہاں سے چینج فریم پر ہم نے کلک کیا تو نان اپلائی کر دیا کوئی فریم آپ نے یوز نہیں کرنی فریم یہاں پر اچھی نہیں لگے گی اب یہاں سے یہ سیلیکٹ گیا بیک آ جاتے ہیں بیک آنے کے بعد اب یہاں پر سیٹنگ پر کلک کیجئے گا اب یہاں سے آپ نے میڈیوم کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے سپن پر کر دینا ہے اور بیک گراؤنڈ روٹیٹڈ یس کر دینا ہے اور سیٹ ایز والپیپر کر دینا ہے یہ کریں کہ آپ نے واپس آ جانا ہے اور سیٹ ایز والپیپر کر دینا ہے اب یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے آپ کے سامنے آئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر جو بھی فوٹو آپ چھے سیٹ پر لگائیں گے وہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے اپنی ویڈیو میں کیسے اس کو ایڈ کرنا ہے یہ بات ہے نا اب یہاں سے آپ نے اس طرح کر رہا ہے آپ نے اپنا سکرین ریکارڈر آن کر رہا ہے سکرین ریکارڈر آن کرنے کے بعد اس کو یہاں سے آپ نے ویڈیو بنا لینے چھوٹی سی ویڈیو بنانے کے بعد یہاں پر میں میرا سکرین ریکارڈر بھی چار رہا ہے ویڈیو بنانے کے بعد چھوٹا سا کلپ آپ نے تیار کر لینا ہے وہ کلپ تیار کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے اپنے کائن ماسٹر میں کین ماسٹر کو اوکے کرنا ہے کین ماسٹر کو اوکے کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس ویڈیو کو لانا ہے جو ابھی آپ نے کی ہے یہاں پر میرا ساتھ نیٹ بھی جار رہا ہے یہاں پر create a new project یہاں پر create کرتے ہیں create کرنے کے بعد یہاں پر ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے درمیان سے لوگوں نکال لینا ہے یہاں سے یہ آگیا یہاں سے آپ نے کوئی بھی background select کر لینا ہے اس کا green ہی کرنا ہے یہاں پر اس طریقے سے اب آجتے ہیں دوبارہ layer پر layer پر آ کر میڈیا پر click کرنا ہے میڈیا پر click کرنے کے بعد اب یہاں سے جو بھی آپ کا وہ آپ نے کیا ہے اس کو یہاں پر آپ نے add کر لینا ہے وہ ویڈیو ہوگی یہ میں نے picture یہاں پر لیئے کیونکہ میں نے ویڈیو یہاں پر نہیں بنائی کیونکہ screen recorder میں رہا ہے ایک کام کر رہا ہے ابھی وہاں پر اس کو نہیں کر سکتا اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ لینا ہے یہاں پیچھ جو yellow background ہے اس کو آپ نے سبز کر کے رکھنا ہے میں سبز کر دیتا ہوں یہاں سے آپ کو color click کرتے ہیں green کر دیتے ہیں یہاں سے یہاں اس طریقے سے اب یہاں پر آپ نے یہ ویڈیو create کر لینا ہے crop کر کے crop کرنے کے بعد یہاں سے یہ ویڈیو آپ نے جب بھی آپ یہاں سے اس طریقے سے جب بھی آپ یہاں سے اس کو کسی ویڈیو پر add کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر دکھاتا ہوں background کے طریقے سے جینگ کرنا ہے آپ نے اب یہ دیکھیں یہ مثال ہے background ہے جب بھی آپ کہیں پہ اس کو لگائیں گے ویڈیو کو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا background remove کر دینا ہے اور وہ آپ کا logo جیسے میرا set پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طریقے سے بغیر background کے یہ chroma key پر آپ نے آ جانا ہے chroma key پر آ کر یہاں پر آپ نے اس کو enable کر دینا ہے enable کر دیکھیں یہاں سے یہ اٹھ گیا green background اس طریقے سے آپ نے logo کا پچھلے اسے سے اٹھ آ دینا ہے اور جس ویڈیو پر بھی آپ نے اس کو add کرنا ہے گھومنے والا logo آپ کا تیار ہے آپ اس کو add کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ تھا پہرے دوستو بہت ہی آسان گھومنے والا logo تیار کرنے کا امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گئے ویڈیو پسند دیئے تو ویڈیو کو like ضرور کہا دیئے گا اللہ نے گہبان